ایک ہستہ خیلتا بچہ تقریباً اس کی عمر ہوگی سترہ سے اٹھارہ سال یا زیادہ سے زیادہ اس کی بیس اکیس سال کی عمر رہی ہوگی صبح اڑتے ہی وہ کھولتا ہے فیس بک اور اس میں دیکھتا ہے کہ اس کی پچھلے دنوں ڈالی ہوئی فوٹوز میں کسی سندر لڑکی نے اچھے اچھے کومنٹس کیے ہوئے ہیں وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کون ہے یہ اس کو کیوں میرے پہ اتنا انٹریسٹ ہے تب ہی وہ سوچتا ہے کہ اس کو ریپلائی بیک کر دیتا ہوں اور جب وہ ریپلائی بیک کرتا ہے تو ترانت ہی اس کو پھر سے ریپلائی آتی ہے اس لڑکی سے تو وہ سوچتا ہے ہاں اس لڑکی کو میرے پہ انٹریسٹ ہے اب وہ چھوٹا بچہ آیا کبھی ایسی چیزوں سے ایکسپیرینس نہیں ہوا ہے تو وہ کہتا ہے چلو اس کے ساتھ تھوڑی باتیں کی جائے شروع ہوتی ہے کومنٹس پہ دیرے دیرے وہ کومنٹس فیس بک چیٹ پہ آتی ہے کچھ دنوں تک باتیں ہوتی ہیں پھر وہ ہواٹسپ توقع آتی ہے ہواٹسپ میں جیسے یہ آتی ہے تو تھوڑا لگا ہو جاتا ہے لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ پارسنیل سا فیل ہوتا ہے تو باتیں بھی پارسنیل ہونے لگتی ہے تو دیرے دیرے یہ ریشتہ بیڈیو کال تک آ جاتی ہے بیڈیو کال میں باتیں ہونے شروع ہوتی ہے ایسا ہی کچھ دنوں تک جب یہ سلسلہ چلتا ہے تو دونوں کے بیچ میں ایک ایٹریکشن سا فیل ہوتا ہے اور ان کو پیار ہو جاتا ہے لیکن کچھ دنوں کے اس پیار میں کئی ساری باتیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کئی ایکٹس بھی ہوتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد لڑکی جو ہے لڑکے سے بولتی ہے کہ میری جو عارتھک استیتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے مجھے تم کچھ پیسو کی مدد کر سکتے ہو گیا تو لڑکا ہے فیس بک میں اچھے اچھے فوٹو انہیں گاڑی کے ساتھ مہنگے بائک کے ساتھ فوٹو دے رکھی ہے لیکن اس کا انکام نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ پیسے تو نہیں ہے تو لڑکی بولتی ہے ریکویسٹ کرتی ہے پیسے دو لڑکا بولتا ہے نہیں ہے ہوتا تو تم کو میں کیوں نہیں دیتا پھر لڑکی اپنے اوقات پہ آ جاتی ہے اور وہ اس کو واتسپ پہ ایک ویڈیو بھیج دیئے جس میں لڑکے کے ساتھ لڑکی کا جو ریلیشن ہے وہ خل کے دیکھتا ہے اور لڑکا جو ہے ایک دم سے گھورا جاتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اس کو سمجھ میں نہیں ہے تک کیا کروں تو جیسے تیسے پیسے جگار کر کے پیسے بھیج دیتا ہے لڑکی بولتی ہے تو پیسے نہیں دے گا تو میں یہ ویڈیو تیرے فیس بک کے وال پہ ڈال دوں گی یا پھر میں اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کر دوں گی سب کو دکھا دوں گی لڑکا در جاتا ہے پیسہ دیتا ہے ایک بار دیتا ہے پھر دو چار دن بعد پھر سے مانگتی ہے پیسہ پھر دیتا ہے اسے کرتے کرتے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اب لڑکے کو کوئی آگے کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے کوئی مدد کرنے والا نظر نہیں آتا ہے کیونکہ سب کے ساتھ اس نے ادھار لے رکھا ہے اب اس کو لگتا ہے کہ میں اس پرابلیم سے نکلنے کے لئے کیا کروں اس کو کچھ پتا نہیں ہے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں کیا میں پولیس میں جاؤں اگر میں پولیس میں جاؤں گا تو گھر والوں کو پتا چل جائے یہ دوندھ ہوتا ہے اس کے دماغ میں دیرے دیرے وہ لڑکا جو ہے ڈپریسٹ ہوتا جاتا ہے اور ایک دن اپنے جیبن کو انت کرنے کا ڈیسیشن لیتا ہے